اگر آپ لوگ اگزام دینے جا رہے ہیں ابھی 14 سپٹمبر کو یا اس کے بعد اگر آپ کا اگزام ہے سوچ رہے ہیں کہ اس ریڈنگ کو کیے بینہ آپ اگزام دینے چلے جائیں گے تو آپ بہت بڑی پیوکوفی کر رہے ہیں کیونکہ یہ ریڈنگ ہے کیسی ریڈنگ ہے جو بار بار اگزام میں ریپیٹ ہو رہی ہے آپ کے سامنے یہاں پر یہ 2 سپٹمبر کو آیا ہے پیسج اس سے پہلے بھی یہ والی ریڈنگ جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے 22 نویمبر کو بھی 2022 میں یہ پیسج دیکھنے کو ملا تو یہ پیسج میں آپ کے سامنے یہ سولپ کرنے لگا ہوں دھیان سے دیکھئے کتنا ڈیفیکلٹ اگزام میں پیسج آتے ہیں اور آپ کو ان سے کیسے جو ہے وہ نئی آت پانی ہے لیکن ویڈیو جروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ رہے گی چینل کو سبسکرائیب اور اس ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک دے دینے تو دیکھیں سٹوڈنٹ یہ پیسج ہے کافی لمبا پیسج ہے آپ کے سامنے یہاں پر سب سے پہلے جو چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ بلینگز ہیں اور اس کے بعد یہ تین رائٹرز اپینین ہیں اور اس کے بعد یہ درو فالس نوڈ کی بن ہے اگر ہم بات کریں بلینگز کی سٹوڈنٹ تو آپ کے سامنے یہ چار کولمبریوں میں ہم نے دیکھنا ہے چاروں میں دیٹ فیچر ایم اور اگزامپل تو یہ دیٹس دے رکھی ہیں before 1700 middle 18th century 1900 late 1930 اس کو ہم دیکھتے ہیں اس نے کہاں پہ دیا ہوا تو اگر ہم دیکھیں تو یہ 1700 آپ کو دکھ رہا ہے یہ آپ کو 18 کی middle century دکھائی دے رہی ہے یہ یہاں پر آپ کو 19th century دکھ رہی ہے اور اگر ہم بات کریں last question کی تو یہ 1930 دکھ رہا ہے بڑا ہی clear ہے کہ اس نے سارے پیسج میں سمری کو فلایا ہوا ہے اب ہم رائٹرز اپینین کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں تین نام آپ کو دکھ رہے ہیں تین نام کے اوپر اس نے question بنائے تھا thomas کو دیکھیں گے trimmer کو دیکھیں گے اور grim brothers کو یہ یہاں پر students آپ کو جو ہے thomas دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں trimmer کی تو یہ next passage میں آپ کو trimmer دکھائی دے رہا ہے sahara trimmer اور last والا جو ہے جو اگر ہم brothers کی بات کریں تو grim brothers جو ہے last والے passage میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ حساب کتاب چل رہا ہے کس حساب سے اس نے directions کو بنایا ہوا ہے اب ہمارے پاس بچ گے true false not given میں آپ کو clear کر دوں student اگر اس نے یہ summary فلا رکھی ہے تو true false بھی سارے passage میں فلا رکھی ہوں گے سب سے پہلے ہم summary کا پہلا question جو ہے اس کو read out کرتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے اس نے before 1700 اور یہاں پہ کوئی question نہیں ہے second والے میں اس نے لکھا ہے by the middle of 18th century collection of dash and games اس کا feature کیا تھا جو بھی چیز ہے اس کا feature کیا ہمیں feature find out کرنا ہے اس میں دو چیزوں involve ہیں ایک تو games اور ایک کوئی اور چیز کی collection ہے تو یہ ہمارا 1700 اس میں کوئی question اس نے بنایا نہیں ہے 1800 پہ سیدھا چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں دو کونسی ایسی چیزیں تو games کو اگر ہم find out کریں تو ہم find out کرتے کرتے یہاں تک پہنچ کر یہاں پر ہمیں جا کر جو ہے وہ games آپ کو دکھائی دی رہا تو اگر ہم اس کی بات کرے گی وہ بات کس چیز کی کر رہا تو یہاں پر اس نے نا book لکھی ہوئی ہے سبھی passage میں جتنے بھی اس نے question بنایا ہے سبھی میں different different books ہیں books کے بارے میں سارے features بتا رکھے ہیں تو یہاں پر اس نے لکھا ہے the Swedish giant while the more famous کوئی نام لکھا ہے آگے a little pretty pocket book in 1744 its content its content کا مطلب ہے اس کا جو content ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں rhyme stories ثرش کے بعد کومہ ڈال کے children books لکھا ہوا ہے اور پلس free gift لکھا ہوا ہے تو مطلب games already دیا ہوا ہے تو rhymes and stories جو ہے وہ آپ کا answer آ جائے گا یہ دونوں answer آپ کو لکھنے no more than two words ہے چلیے تو یہ answers میں نے یہاں پہ لکھ دیئے ہیں اب ہم next کو read کرتے ہیں اس کی example ہمیں find out کرنی ہے aim اس کا کیا تھا pleasure کے لیے یہ والی book تھی اور یہ والے question میں اس نے کہا a little pretty pocket book exported to dash اس کو export کہاں کیا گیا مطلب ہمیں کسی جگہ کا نام چاہیے اگر اس کے last sentence کو دھیان سے read کرتے اس نے لکھا it is a tribute to newberries flare that he hit upon a winning formula quite so quickly to be pirated almost immediately in America تو مطلب سیدھا کیا ہے pirated کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو illegal طریقے سے بیچی جاتی ہے اس کو pirated بھول دے تو امریکہ جو ہے ہمیں جگہ کا نام چاہیے تھا کہاں پہ اس کو pirate کیا جا رہا تھا sale کیا جا رہا تھا یہاں پہ اس نے word export use کیا ہوا تو آپ کا answer آ جائے گا next پہ چلتے ہیں growing interest in dash یہ ہم نے find out کرنا ہے تو یہ آپ کا یہاں پر 19th century دکھا رہا ہے اور اس کا answer find out کرنے کے لئے آپ کو زیادہ مشکت نہیں کرنے پڑے کیونکہ اس نے سیدھا لے کے دیا interest in folk layer تو folk layer جو ہے وہ آپ کا سیدھا سیدھا یہاں پہ answer آ جائے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کا جو aim تھا اس بک کا جو aim تھا وہ یہ تھا کہ یہ children center تھی مطلب children کے اوپر زیادہ focus تھی اور nursery rhymes and dash examples ہمیں find out کرنی ہے دو چیزوں کی ایک nursery rhymes ہے اور دوسری کیا چیز ہے یہاں سے اگر ہم اس کو read کرتے ہیں اس نے صاف لکھا ہوا ہے both nursery rhymes اس کے بعد دیکھیں کتنا لمبا کومہ دے گی کتنا لمبا sentence لکھا ہوا یہ ہمارے لئے important نہیں ہے اس کو ہم straight away یہاں سے cut کر سکتے ہیں ایک تو یہ آپ کا nursery rhymes ہو گیا اور اس کے بعد بھی کومہ ہے اور selector سے پہلے بھی کومہ اس کا مطلب یہ extra information ہے تو nursery rhyme آپ کا sentence ہو گیا ایک word ہو گیا اس کے بعد fairy stories جو ہے وہ آپ کا answer آ جائے تو fairy story کو ہم وہاں بھی لکھتے دیں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں last question کی تو یہاں پر اس نے 1930 کے بارے میں لکھا ہے stories of harm free ڈیش ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے لئے important ہے کہ اس کا فیچر ہے یہ کوئی بک ہے اس کا فیچر کیا ہے کہ اس میں stories ہیں harm free اس میں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے وہ کونسی ایسی چیز ہے جس کی stories ہیں تو یہ ہمارا 1930 ہمیں یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے چلڈرن چینٹر یہاں پہ لکھا ہوگا اس کو ہم read کرتے ہیں اس نے لکھا in pretend novelist یہ کوئی بندہ ہے اس نے describe کیا ہے children who were always free to have most unlikely adventures تو زیادہ تار جو بچے ہیں وہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں unlikely adventure کا مطلب جو وہاں پہ اس نے paraphrase کر کے لکھا ہوا ہے harm free تو اس لئے یہاں پر جو answer ہے آپ کا adventure آجائے لیکن بہت سارے جو viewers ہیں شاید ان کو doubt بھی ہو سکتا ہے اس answer میں لیکن اس کا کوئی بھی اور answer نہیں بنتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو تین writers opinion ہم نے سیدھا جانا اس location کے اوپر اور دیکھتے ہے Thomas Borham اس کو ہم نے یہاں سے scan کر لیا ہے اس کا پیشلے والا sentence started کریں گے in britain a london merchant name Thomas Borham produced اس نے کوئی produce کی ہے بک کا نام لکھا ہوا ہے آگے while in more famous john new barry published this book اس نے جو یہ بندہ ہے Thomas Borham اس نے یہ والی بک لکھی ہے اور دوسرا جو john ہے اس نے pretty والی book لکھی ہے لیکن یہ merchant ہے اس کا کیا answer ہو سکتا ہے اس کو اگر ہم یہ scan کریں آپ کو سیدھا دیکھ جائے کہ وہ originally writer نہیں تھا کیونکہ وہ مرچ تھا تو c جو ہے یہاں پر clearly آپ کو answer مل جائے گا اب ہم trimmer کی بات کر لیتے اگر ہم trimmer کی بات کریں تو اس نے کیا لکھا ہوا ہے trimmer نے کیا لکھا ہوا ہے یہ یہ کوئی magazine اس نے لکھا تھا اس نے کیا کیا ہے تو مطلب کیا ہے یہ ایک ایسی لیڈی تھی جس نے اس چیز کی نندیا کری تھی جو وائلنس ہوتی ہے اس کے بارے میں find out کرتے ہیں یہ examiner اتنا چلا جان بودھ کر یہ word ڈالا ہوا کہ آپ لوگ فٹا فٹ سے یہ answer لگا دیں لیکن اس نے نندیا کری ہے اس چیز کی تو نندیا کرن کو ہم کیا کہ اس نے criticism کیا تھا تو یہ ہم آجائے گا اس کے بعد ہم last answer کی بات کریں جو grim brothers کے بارے میں لکھا ہے تو یہ یہ پر اس کی location ہے اس کو read کرتے ہیں starting سے پہلے بھی ہم اس کے بارے میں کو یہاں سے paraphrase دیکھیں تو اس answer کی اگر ہم student یہاں سے بات کریں last والے دو answer میں بہت confusion آپ کو ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں d بہت جیادہ matching ہو رہی ہے لیکن یہاں پر اس نے ایک book کی بات کری ہے اور اگر ہم دیکھیں دھیان سے یہاں پر جو word use کیا ہے collection کا مطلب ہے وہ کوئی book نہیں تھی ان کے پاس collection پڑی ہوئی تھی stories کی اس کو انہوں نے انگلیش میں translate کیا اس کا مطلب originally وہ کسی اور language میں تھے تو simple اس کا answer جو ہے لیکن بہت زیادہ confusing answer یہ ہو سکتا ہے اب ہم بات کر سارے passage میں فلا رکھ ہوں گے یہ یاد رکھ نا میری بات تو پہلے question کو ہم پڑھتے ہیں children did not start to read until 1700 مطلب جب تک 1700 والا time نہیں آیا تھا تب تک بچوں نے پڑھنا ہی شروع نہیں کیا تھا لیکن اگر ہم یہاں پر اس کو دیکھیں تو seized on when they had the chance تو مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ پڑھتے تھے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے read کروگے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا points and story aimed chidern have an exceedingly long history یہ دیکھو سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ سب پڑھنے کی تو بات ہوتی ہے جب ہم نرسری class میں پڑھتے ہیں تو یہ کن ہمارا question تھا کہ کبھی نہیں پڑھا تھا اس century سے پہلے اس time سے پہلے تو answer اس کا false ہو جائے گا سہارا trimmer believed that children's books should set good example یہ بندہ اس کو یہ لگتا کہ children کی books ہیں ان کو ایک اچھی example set کرنی چاہیے اگر کرنی چاہیے تو ہی true ہوگا اگر نہیں کرنی چاہیے تو false ہو جائے گا اگر اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تو نوڑ کی تو یہ trimmer کی explanation ہے اگر آپ last sentence read کریں تو صاف صاف اس نے لکھا ہوا ہے her own stories fabulous histories described taking animals اس میں مطلب اس کے بہت جبردس اس نے اپنی جو اس کی own story اس میں animals کی example لے کر اس نے بتایا what describe کیا جو کی model تھے مطلب جانے کہ اس کو ہم use کر سکتے ہیں ان ڈریکٹ لی تو آنسر اس کا true ہو جائے گا چلی ہم next question کی طرف بڑھتے ہیں parents were concerned about the violence in children book parents بہت زیادہ چنتت تھے جو violence ہوتی تھی children کی books میں اگر وہ چنتت تھی تو true ہے اگر نہیں ہے تو false ہے اگر نہیں بتایا تو not given ہے تو parents کے بارے میں اگر ہم اس چینج کر دیا تھا development جو ہو رہی تھی اس کو دشا نہیں دے دی تھی یہ چیز ہم نے دیکھ نا ہے تو یہ 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 پر آپ اس کی on entertainment from sternest moralist یہاں پہ جو بات کر رہا ہے وہ مطلب پیچھے والی جو stories کی بات کر رہا کہ وہ بہت زیادہ ان کو threat کرتی تھی جانے کہ ان کو خطرہ رہتا تھا اس چیز کا لیکن یہاں پر کیا ہوا but the greatest blow to improving children's book was come جو greatest blow جو آیا ہے وہ کب آیا come from unlikely source indeed مطلب وہ ایسے source سے آیا ہے جو بلکل بھی expect نہیں کر رہے تھے اور یہ source کیا تھا interest in folklore اس کے بارے میں اس نے لکھا ہوا تو مطلب اس کا بہت صاف ہے کہ جیسے ہی interest in folklore آیا اس سے جو ہے ایک نئی دشا جو تھی دیکھ نئی مطلب جو دیکھ نئی تو بہت clear answer ہے یہاں پر آپ آنسر جو ہے وہ true آ جائے گا last question کو touch کرتے ہیں today children's book writer believe their work should appeal to both children and adult آج کل کے children books کے writer ہیں ان کو کیا ہو جائے گا اگر اس نے بولا کی نہیں اس کے بارے میں تو not given ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کے لئے student note کرنے والی چیز کیا ہے یہ ہمارا last question کا location تھا تو یہ سارا text اس نے جو ہے چھوڑ دیا ہے وہ سیدھا پہنچ گیا ہے last paragraph میں اس کو اس نے کی سے سٹوڈنٹ ساتھ نے کیا difficulty level آپ کو دیکھ نے کو مل رہا ہے ایسی ویڈیوز بنانے میں student بہت زیادہ مینط لگتی ہے تو آپ اپنا کام کر دیجئے ایک like دے کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ لوگوں کو بھی یہ passages چاہیئے جو بار بار ایکزام ریپیٹ ہوتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کانٹک کر سکتے ہیں آپ کو یہ سارے passages میں پروائیڈ کر دوں گا جتنے بھی last 10 to 11 months میں آئے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو module ہیں جیسے آپ کی writing ہے یا speaking ہے جتنے بھی recent cue card چل رہے ہیں trending میں سب کچھ آپ مل جائے گا listening بھی آپ 16 میں پروائیڈ کر دوں گا تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو number سکرین کے اوپر دیکھ رہا آپ ہمارے ساتھ contact کر سکتے ہیں classes اگر چاہیے تو بھی آپ مل جائیں گے thank you very much